ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام سب ہی عزتوں عظمتوں شانوں بلندیوں والے لیکن بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ان ہستیوں میں جد الانبیاء ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا بڑی عظمتوں سے نوازا بڑی بزرگیاں عطا فرمائی قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کے وہ کتنے پاک پیغمبر ہیں اور کتنے وہ اللہ کے محبوب ہیں کتنی ان کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی بہت ساری چیزوں کو ان کے بہت ساری باتوں کو قرآن حکیم کی زینت بنایا ہمارے ہم بہت سارے لوگ بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں قیادت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ رستہ بالکل ہموار ملے اور بڑی جلدی سے ہم منزل تک پہنچ جائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مثال دے کے میرے رب کریم نے قرآن مجید کے پہلے سپارے میں ہمیں سمجھایا فرمایا بلندیاں عظمتیں امامت درجات قیادت رہنمائی مقتدع ہونا اس کے لئے کچھ آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے کچھ پکڈنڈیوں سے بھی تمہارا گزر ہوتا ہے کچھ راستے ترچھے تیڑے بھی ہوتے ہیں ان سب سے ہو کر کے آوگے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ عظمتیں عطا کرے گا قرآن مجید پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آید نمبر 124 میں اللہ کریم نے فرمایا بڑے بڑے سخت لوگ امتحان لینے والے ہوتے ہیں اور ان امتحانات سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمیں ملا تھا یہ بڑا سخت تھا اس شخص کی تو شان دیکھیں اس کا بھی تو مقام دیکھیں جس کا امتحان خود رب قریب نے لیا اور فرمایا فرمایا آزمایا تمہارے رب نے ابراہی ملک سلام کو کچھ باتوں سے اللہ نے آزمایا وہ اپنے رب کی آزمائش پر پورے اترے اللہ نے آزمایا کس طرح آزمایا کبھی تو انہیں نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جانا پڑا کبھی انہیں بڑے سخت قسم کے مناظروں مباحثوں سے گزرنا پڑا کبھی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہیں بڑے کٹھن اور اہم پیچیدہ سوالات کے جواب دینے پڑے کبھی انہیں ہجرت کرنی پڑی کبھی انہیں اپنی بیوی اور اپنے نونحال بیٹے کو وادی غیر زی ذرعن میں چھوڑ کے آنا پڑا کبھی شریعت کے سخت احکامات کی پبندی کی رب کہتے میں نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ پَسْ وَوْ پُورے اترے قَالَا اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا فرمایا بے شک میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امامت کو رکھا آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد بڑا شوق رکھتا ہے انسان اپنی اولاد کی ترقیوں کا رب کریم نے فرمایا ابراہیم آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں قَالَا وَمِنْ ذُرِّي آتِي کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی قَالَا لَا يَنَعْلُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو تو یہ درجہ نہیں ملے گا لیکن جو رب سے ڈرنے والے ہوں گے انہیں اللہ بڑے درجات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں امامت کو اس طرح رکھا حضرت ابراہیم کی اولاد میں امامت کو اس طرح رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اولاد میں پیدا فرما دیا ان کی اولاد میں پیدا کر دی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی اتباہ کا کہا لیکن پیچھے حکمت کیا بیان کی پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کو آزمایا یاری تیری سونے پر ازمی شامی تیریاں اگ اے سونہ پر کھا جامدائی پہلو نالگاندلاغ آپ پہلے کسی گھاٹی سے گزریں کسی گھاٹی سے زخم پہ زخم کھا کے جی جی اور خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سین یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں تو آزمائش جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم نکتہ پھر اس کے آگے ہم اسی سورہ بکرہ کے اندر جب تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہے ایک آکے حق کلمت الحق کلمت الحق کرنے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے علیہ کلمت الحق کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی حکومت ہے اس کی طاقت ہے اور وہ اس نشے میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ ماذا اللہ اس نے خدا کہلوانا شروع کر دیا ہے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کے سوالات کے جوابات دینا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی بات کر دینا یہ افضل ترین جہاد ہے یہ بھی ایک مناظرہ ہے احقاق کے حق کے لیے بیعث کرنا مناظرہ کرنا یہ تو کتاب و سنت میں موجود ہے لیکن کریں گے اہل علم ہر آدمی اٹھ کے اگر مباقسے میں جائے گا تو بعض اوقات بہت ساری خطائیں پیش نظر ہوں گی جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں یہ خدا کہلواتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے رب کریم کی ذات کے بارے میں بات شروع کر دی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جناب ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا اس لئے کر رہا تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ نے اسے بادشاہی جو عطا فرمائی کچھ لوگوں کو جب عزاز ملتا ہے نہ بلندی ملتی ہے مال و دولت ملتا تو جھگڑا لو ہو جاتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بجائے شکر کے تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں جھگڑا کر رہا تھا جناب ابراہیم سے اِذْقَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ اللَّذِي يُحْيِّ وَيُمِيد حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ بحث کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے آپ کے ساتھ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے گویا جناب ابراہیم علیک صلات و سلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا تو اپنا وجود رب کے ہونے کی دلیل ہے تو ایک نطفہ تھا اور اس سے اللہ تعالی نے تجھے وجود دیا تیرے اندر روپ ہو کی تیرا اتنا بڑا جسم قائم ہوا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں اس نے اس طرح کیا کہ دو بندے بلائے نمرود نے ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اس کو کہنے لگا تجھے سزائے موت کی سنائی تھی نجا تو ازاد ہے اور ایک بندہ بے گناہ تھا اسے پکڑ کے قتل کر دیا کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں حالانکہ قتل کر دینے اور چھوڑ دینا اس میں اور زندگی اور موت دینے میں کتنا بڑا فرق ہے حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بندہ موٹے دماغ کا ہے کچھ لوگ موٹے دماغ کی ہوتے ہیں بلا وجہ بیعث کرتے رہتے ہیں حضرت سعید شرازی رحمت اللہ نے کیا خوب بات کہی آپ فرمانے لگے چالیس عالم بیٹھے ہوں ایک دلیل سے انہیں چپ کر آیا جا سکتا ہے لیکن ایک جاہل بیٹھا ہونا تو وہ چالیس دلیلوں سے بھی چپ نہیں کرتا چونکہ جاہل ہے نا علماء کے سامنے آپ دلیل بیان کریں گے تو چالیس علماء بھی ہو تو ایک دلیل سے چپ کر جائیں گے تو جو ہے جاہل یہ دلیل بھی اس کی بڑی کچھی تھی بڑی نکمی تھی اب حضرت ابراہیم نے اس پر ایک اور مناظرانہ گریفت فرمائی آپ فرمانے لگے اچھا فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس طرح کر مغرب سے نکال دے اگر تیرا بھی یہی دعویٰ ہے تو تو مغرب سے نکال دے فبوحیت اللہ زی کفر تو رب فرماتا ہے کہ میرے خلیل کی بات سن کے کافر کے ہوش ہی اڑ گئے اس کے ہوش اڑ گئے جب حق کی بات ہوتی ہے فبوحیت اللہ زی کفر ہوش اڑ گئے اس کے وہ تو حواس باختہ ہو گیا کہ یہ کیا بات کر دی وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اسے ہدایت پھر بھی نہیں آئی کیوں کہ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہوش اس کے اڑ گئے جناب عبراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی رب کی ذات کے بارے میں رسول پاک کی عزت کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں دین کے کسی معاملے میں احقاقِ حق کے بارے میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جگہ کوئی بھی ہو مقام کوئی بھی ہو وقت کوئی بھی ہو جب تم نے دین کی بات کرنی ہے تو پھر تم نے نا ذرا تگڑے ہو کے کرنی ہے پھر تم نے مضبوط ہو کے کرنی ہے دلیل کے میدان میں پھر تم نے آگے بڑھنا ہے جناب عبراہیم علیہ السلام کا اس موقع پر جب آپ کے ساتھ بظاہر کوئی غلاموں کی فوجیں نہیں امتیوں کی لمبی چوڑی کتارے نہیں وہاں بھی کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ تو جو دعوے کر رہا ہے تو جھوٹے کر رہا ہے کائنات میں ایک ہی رب ہے جو سچا رب ہے ایک ہی کائنات کا مالک ہے جو سچا ہے ایک ہی رازق ہے جو سچا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اسے چاہا بھی جائے اسے سجدہ بھی کیے جائے اس کی بارگاہ میں جھکا بھی جائے اسے معبود بھی جانا جائے اسے رازق بھی مانا جائے اس سے پیار بھی کیا جائے اسی کے لیے جیا جائے اسی کے لیے انسان دنیا سے جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عبراہیم کی طرح حق کا عالم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں دیکھیں اس خلیل کا اپنے رب کریم کے ساتھ اللہ کے اس پاک پیغمبر کا حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنے رب سے رشتہ کس طرح کا ہے حضرت عبراہیم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں مالک مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا کیفہ وہ کیفیت دکھا وہ انداز کیا ہوگا اللہ اکبر تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یقین نہیں آپ ایمان نہیں رکھتے کہا مالک ایمان تو ہے پر میں اتمنان قلبی کے لئے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار ہو جائے میں وہ کیفیت دیکھ لوں وہ کیفیت امام غزالی وہ روایت لائے ہیں جس میں فرمایا کہ یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو یقین سیکھو اتمنان قلبی حاصل کرو آگے بڑھو اگر کسی جگہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ سوالوں کے جوابات کی ضرورت ہے تو وہ تلاش کرو لیکن یہ کہ اتمنان قلبی مالک مجھے دکھا تو میرے مالک نے کیا فرمایا کہا چار پرندے لے لیں آپ پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا نا مختلف پہاڑوں کے حصوں پر رکھ دیں ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیں چار پرندے لے لیں چار پرندے لے لیے حضرت ابراہیم نے مفسرین نے لکھا ہے مور تھا کبوتر تھا کبوا تھا مرغا تھا چار پرندے لے لیے آپ سے وہ پیار کرنے لگے مانوس ہو گئے پھر ان کو اللہ کے حکم سے زبا کیا خال اتاری ان کا کیمہ بنایا گوشت کو آپس میں مکس کر دیا پھر ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا ایک ایک جز پھر فرمایا سمد اہن نا یا تینہ کا ساہیا پھر آپ نہ وہاں رکھ کے ان کو بلائیے وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے ان کا کیمہ بنا دیا گوشت مکس کر کے جناب ابراہیم نے مختلف پہاڑ کے عصوں پہ رکھا پھر آواز دی جس کا ٹکڑا تھا وہ وہاں سے چلا جس کے پارتے وہ وہاں سے چلے وہ زندہ ہوئے اور چاروں دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں آزر ہو گئے اب میرے رب کریم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے غالب حکمت والا ہے اسی طرح صبح قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا قبروں سے نکالے گا وہ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے ان کی ہڈیاں جوڑی جائیں گی كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاطًا فَأَحْيَاكُمْ تم کیسے انکار کرتے ہو اپنے رب کا حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسے کی طرف لوٹ کر جاؤ گی صبح قیامت وہ کھڑا کرے گا جناب ابراہیم کو وہ نقشہ دکھایا گیا فرمائے اس طرح قبروں سے نکالا جائے گا اس طرح جمع کیا جائے گا اس طرح رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ منظر کیا ہوگا جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو رب کے قرآن نے اسے بھی بیان کیا فرمائے جو متقی پریزگار ہوں گے نا اللہ سے ڈرنے والے انہیں جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا وہ مہمان ہوں گے اللہ کے مہمان بنا کے پیش کیا جائے وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اور جو مجرم ہوں گے نا انہیں پیاس سے ہانکا جائے گا جہنم کی طرف جس طرح چرواہ بکریوں کو ہانکتا ہے اس طرح پیاس سے ہانکے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اتمنانِ قلبی دے دے یقینِ کامل کی دولت دے دے اللہ ہمیں سمجھ دے دے کہ ہمیں صبح قیامت اٹھنا ہے مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور حاضر ہو کے ہمیں اپنے عمال کا حساب دینا ہے اے اللہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے یقینِ کامل کا صدقہ ہمیں بھی یقین کی دولت اتا فرماؤ آمین آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمين